بانی کبیر صاحب کیا سمجھاتے ہیں کہتے ہیں کہ جس چیز کی دلالی انسان کرتا ہے اس کو ویسا ہی اس کا فڑ ملتا ہے دوسری مائمے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو نیک کرم کرتا ہے اس سے اس کو خوشی ملتی ہے پاپ کرم کرتا ہے اس سے دکھ ملتا ہے نیکی کرنے سے دوسرے کا بھی خوشی دیتا ہے خود بھی وہ خوشی لیتا ہے برا کرنے سے دوسرے کو بھی وہ دکھ دیتا ہے خود بھی دکھی ہوتا ہے اور اس کو سزا بھونی پڑتی ہے اس کا قارن ہے اگیان کے بس ایسا ہوتا ہے انسان کچھ جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک ایسا کرتا ہے کہتے نہیں ہیں عام قوابت کی بات ہے کہ کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کارے ہوں ہاتھ کارے کا مذہب کوئلے کا سواب کیا ہے اس کا رنگ روپ پہ کارا ہے اگر اسے کوئلے کو ہاتھ لگاؤ گے یا کہیں سے اٹھا کے کسی چیز میں بوری میں یا تھیلے میں ڈالو گے تو آپ کے ہاتھوں کو کارا کر دے گا کپڑوں کو کارا کر دے گا کیونکہ اس کا سواب اس کے گون یہی ہے تو ان کوئلے کی دلالی کرنے والا اس سے لینا دینا نہیں کیونکہ اس کا کاروبار ہے جسے کوئلے کا کاروبار کسی کا ہے وہ تو بیچ میں دلالی کرتا ہے دلالی کرنے کا ایک جگہ سے کسی سے لے کے دوسرے آدمی کو دے دینا بیچ میں اس کو تو جیسے کمیسن ملتا ہے وہ بھائی لیکن قبیر صاحب کہتے ہیں کہ ستگروہ میں وہ دلالی بتاتا ہے وہ دلالی کرنے کے لیے سمجھاتے ہیں کہ تم وہ دلالی کرو کہ جس کے قارن تمہارا جیون سفل ہو جائے کہنے کو تو کہتے ہیں انہوں نے سمجھانے کے لیے قیر وہ لال جس لال کی بات کرتے ہو کہ لالوں کی دلالی کرو لال بڑی قیمتی چیز ہے دنیا داری میں اور اسے لال کا مطلب کہیں نام کی دلالی کرو پربو کے نام کی کمائی جو کرتے ہو وہ ان لالوں سے بھی مہنگی دلالی ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لال لال سبی کہنے سب کے پلے لال گاٹھ کھول پرکھا نہیں اس بھی دبائی کمائی کہ لال وہ سب کے پاس میں ہے وہ دولت سب کے اندر میں چھپی ہوئی ہے لیکن اس کو جب ہم سمارتے نہیں پہچانتے نہیں اندھے بن جاتے ہیں اور اس کی دہان نہیں کرتے تو اسے لالوں کے بھی ہم کوئلے بنا لیتے ہیں کوئلے کیوں بنا لیتے ہیں جہاں ہمیں نیک کرم کرنا چاہیے تھا وہاں پاپ کرم میں آتھ لگا لیتے ہیں جہاں ہمیں لاب ملنا چاہیے تھا وہاں ہم نقصان اٹھا لیتے ہیں جہاں ہمیں سکھ ملنا چاہیے تھا وہاں ہم دکھ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو دوست دیتے ہیں بھاگے کو کبھی کرم کو کبھی کسی چیز کا نام لے کے کہتے ہیں کہ نصیب کہہ دیتے ہیں میرے نصیب میں نہیں ہے میرے بھاگے میں نہیں ہے میرے کرم میں نہیں ہے میرے لیکھ ایسے ہیں لیکن کہنے کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرا کرم تھا وہ میرے آگے آیا ہے پتہ ہے جانتا ہے لیکن گور نہیں کرتا کہ میرا کرم ہے کہنے کا مطلب میرے کرم کا فرد ملیا مجھے کبھی نے کبھی میں نے کیا ہو اس صدانت کو تو مانتا ہے کہ کرم کا صدانت بڑا پربلہ اور اس کا نتیجہ ہر انسان کو ملتا ہے لیکن سمجھتا نہیں کہا کہ اگر انسان وہ لال اگر میدان میں بھی پڑا ہو اور اندہ آدمی ادھر سے جائے اور ادھر سے اندہ آئے تو پڑا ریو کا کیا ہے تو ہم وہاں سے بھی اندے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں پچھلے جنموں سے آئے ہیں اندے آئے ہیں کیا نہیں ہے اور یہاں سے بھی اگران کے بس ہی جا رہے ہیں تو لال کا تو کوئی گھنٹی نہیں وہ میدان میں پڑے رہا ہے لیکن نگر آدمی نہیں اتھاسکے اس کو نگر کون ہے جنہوں نے گروہ سے گیان نہیں لیا گروہ کے سمپرک میں نہیں آئے کبھی گروہ کی پاس جا کے دکشہ نہیں لئی کبھی گروہ کی شیوہ نہیں کی گروہ کے عبدیشوں کا پالم نہیں کیا ان سے جا کے کبھی یہ جاننا ہی نہیں چاہا کہ انسان کا جیون سفل کیسے ہوگا اور اس کو ہم کس پرکار سے کون سا کرم ایسا کریں یا بھگتی کا راستہ کیسے کریں دنیا داری میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں بھگتی نہیں ملتی بھگتی کوئی مول نہیں ملتی کسی دکان پر نہیں ملتی سنتوں کے پاس ملتی ہے اور وہ سنت مالک کے نمائندے آتے ہیں وہ حکم لے کے آتے ہیں وہ جو سچے مند سے ان کی سرن میں جا کے ان کی سیوہ کرتا ہے ان کی آگیادہ پالم کرتا ہے ان کے دیشوں کو مانتا ہے وہ دوپار اتر جاتا ہے لیکن کچھ لوگ جو اپنے کرم کو خود بھگاڑتے ہیں اس کو دوسرا کون بنا دے گا تو وہ دو ان کے لالوں کے بھی کوئلے بنا لیتے ہیں اور جو گروہ کی آگیادہ پالم کرتے ہیں جن کو دنیا داری کی چیزوں سے جنہوں نے مو موڑ لیا وہ اس لالوں کو بنا لیتے ہیں اور اس کا پورا لاب اٹھاتے ہیں تو کہا لیکن کیوں ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس پر کار سے مکھی کا ادھارن دیا کہ ایک مکھی سید بھی جا کے بیٹھ جاتی ہے رس اس کو میٹھا لگتا ہے کھاتی ہے لیکن کھاتے کھاتے اس کے پیر بھی اس میں دھس جاتے ہیں سید میں اور اس کی پاکے بھی اس میں لپٹ جاتی ہیں مطلب وہ خیال ہی نہیں کرتی ہے اس کے رس میں اتنی اندھی اور اتنی بدھی ہین ہو جاتی ہے کہ اس میں فسکے اس کو مرنا منظور ہو جاتا ہے اس کو نکڑ نہیں پاتے کہ ماں کی بیٹھتی سید پر پنکھ رہے لپٹا اڑنے کا سنسا گیا اڑے گی کیسے سید سپٹ گیا اس کی پنکھوں میں بھاری ہوگی پیر دھس کے اس کے نہیں نکڑ سکتے دلدل کی طرح سے ہو گیا اس کے لیے اسی پرکار سے انسان بھی سنسار کے پدارتوں میں یہ سنسار کے رس جو اندری بھوک پدارت ہمیں اچھے نظر آتے ہیں جن میں مزہ اور آنند لیتے ہیں جس کو پاکے ہم خوش ہوتے ہیں وہ بھی اس سہد کی طرح سے ہیں اور ہماری حالت اس مکھی جیسی ہے کہ ان میں ہم بھی اس طرح سے فسکے اور بند کے بیٹھ جاتے ہیں نکڑ نہیں پاتے اس سے تو قبیر صاحب ان میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی کہ جو سب آواز دیتے ہیں بڑی جور صاحب سے رام بھجو بھگتی کرو جواب کرو تب کرو پوجہ کرو فوٹ کرو یک کرو حون کرو یہ کہتے ہیں لالی لال لال سابق ہیں لیکن وہ لالی لکھی تو نہیں جاتی لکھی کیسے جائے گی وہ لالی بار نہیں ہے وہ لالی انتر میں بار کی طرف سے مکموڑ کے جب اندر کی طرف جاؤ گے پرویس کرو گے تو اندر میں وہ تمہیں ملے گی وہ گیان روپی تمہارے ہردے کے اندر پرکاس کر دے گی جس سے تمہارا ویبیک جاگے گا اور ویبیک جاگے گا تو اس سے تمہیں پتہ لگے گا کہ تمہارا کلین جو سے اس لالوں کی دلالی سے ہوگا وہ لالی تمہیں وہاں ملے گی اس کو جب پاؤ گے تو وہ امتر میں خوشی ملے گی اس لئے قبیل صاحب نے کہیں کہ لالی لالی شب کا لالی لکھی نہ جاؤ کیوں نہیں لکھی جاتی کہ سنسار کے پدارت ہیں لالت ہے گھر پریوار ہے کٹم ہے دھن دولت ہے مایا کا کھیل ہے کرم ہے یہ انسان کو ایسا جگڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ اپنا بھلا بھلا نہیں سوچتا صرف اسے چیزوں میں ہی جیون کو باندھ کے رکھ دیتا ہے اس جیون کو اس سے آگے کی سوچتا ہی نہیں یہ تو ہے کہ ایسا ندی کے بہاو کی طرح چلتا جارہ جنم ہوا جمان ہو گیا بڑا پا آگیا چلے گئے اور دنیا کرتی ہے اسی کی طرح سے کرتے رہے کرتے رہے انہیں کی طرح سے چلے گئے ایک مضبور چیز کی طرح سے جیسے کوئی پانی کے بہاو میں جیو چھوٹا سے مکی کیڑی مکوڑا مکڑی پڑ جائے تو پانی اس کو تھپڑے مارتا ہوا لے جاتا ہے بہا کے اسی پرکار سے جیو بھی اسے کار و رمایہ کے استوفان میں اس بہاو میں یوں ہی بہے چلے جاتے ہیں ان کو پتا ہے جیون کام تمرتو ہے لیکن اس سے یہ علاج نہیں کھوز رہا جاتے کنارے بیٹھے ہوئے ماتمہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھ بھائی اس بہاو میں بہے گا تو تیرے یہ آلت ہوگی جو ہی جیون کی ہوئی ہے تم اگر سمجھ لے گا تو بچ جائے گا اور شانتی سے رہے گا اور تیرا جیون یہاں بھی تمہیں خوشی ملے گی جب چھوڑ کے جائے گا تو بھی وہاں تجھے پربو کے چنوں میں شرن ملے گی جس لئے کئی کہ داس کبیر نے اللہ علیہ لکھی تھی دوبارہ ظلم ہی نہیں ہوگا دنیا میں آنا ہی نہیں ہوگا لیکن ہم تو اسے کار کے ایسے پیاندے وہ ہیں گلام کہ بار بار دنیا میں آتے رہے ہیں اور یہی حالت رہی تو آگے بھی یوں ہی آتے رہیں گے لیکن جن کو گروہ مل گیا ان کا لکھا نمٹ جاتا ہے گروہ ان کو گیان دیتا ہے سمجھاتا ہے بار بار جو گیان کے چپیڑ لگتی ہے ان سے اگر وہ سیکھ لے لیتا ہے سمجھ لے لیتا ہے تو وہ جیو کا پار اتارا ہو جاتا ہے اور اس کا جنم سفل ہو جاتا ہے یہ یہ اسے بانی کا مطلب ہے تو وہ چیتنا چاہیے ہمیں کہ ہمارا کلیان ہمارا ہت کس چیز میں رادحال